موسیقی معزز نادرین کرام قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین اشارت فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے معزز نادرین کرام قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین اشارت فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے اور ایسے ایسے راستوں سے اور ایسی ایسی جگہوں سے اسے رزق اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ مَخْرَجَا وَمَنْ اگر اللہ کا خوف دل سے نکل جائے تو یقیناً دنیا والوں کے خوف دل میں جگہ لے لیتے ہیں پھر ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کا خوف بھی دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور یہاں تک کہ قرآن کریم میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ بھوک افلاس کا خوف مال میں کمی کا خوف اور نہ جانے کون کون سے خوف جو ہے ہم پر مبتلا ہو جاتے ہیں ہم پر آ جاتے ہیں اور ہم ان خوفوں سے نکلنے کے لیے بھی بجائے اللہ کے خوف کو دل میں پیدا کرنے کے ہم دنیا والوں کے پاس مارے مارے پھرتے ہیں ناظرین کرام اللہ کا خوف اللہ سے درتے رہنا پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں مومن وہ نہیں جس کی مجلسیں پاک ہوں جس کی محفلیں پاک ہوں بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہوں یقیناً ٹی وی سکین کی جانب اس وقت جتنے میرے ناظرین و سامعین موجود ہیں اگر میں ہر ایک سے کہوں کہ ہر ایک شخص یہ جو موبائل کی دنیا ہے موبائل کی دنیا اس نے تو تنہائی میں اللہ کے خوف کو بلکل ہی ختم ہمارے دل سے کر دیا اور بالخصوص جو موبائل کا استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اپنے اس موبائل سے متعلق کہ اس موبائل کے اندر انہوں نے کیا کیا رکھا ہوا ہے اگر میرے نوجوان دوست ہیں تو یقیناً انہوں نے تو بہت سے اس پر پاس ورڈز بھی لگائے ہوتے ہیں اب یاد رکھئے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے شاید کہ یہ بھی سوچ لیجئے کہ کل نفس دائیخت الموت کے تقاضے بھی پورے ہونے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو شاید کہ آپ یہاں سے تو ڈیلیٹ کرنے ہیں لیکن وہاں سے ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو جو اللہ کی فیرس میں شامل ہو چکا ہے جو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون جو اللہ نے دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے اور لیفٹ سائٹ والا وہ لکھ رہا ہے آپ کے برخلاف وہ آپ کے لئے نوٹس تیار کر رہا ہے اور کل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا کیا ان نوٹس کو ختم کرنے کے لیے ان نوٹس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کیا واقعاتاً آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے اور وہ عمل سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہے اللہ کا خوف اگر دل میں آ جائے تو رجوع الاللہ نصیب ہو جاتا ہے رجوع الاللہ اللہ کی طرف لوٹ جانا یا اللہ کی طرف لوٹ کر آ جانا یہ یقیناً یہ یقیناً اللہ کا خوف ہی ہے جو اللہ کی طرف بلا لیتا ہے تو آئیے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیجئے اور میرے بھائی میری بہنیں جو ما شاء اللہ آج کل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو بھرپور استعمال کرتے ہیں کرنا چاہیے لیکن مصبت منفی نہیں مسلمان کو یہ دل میں رکھنا چاہیے اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ واقعاتاً کہ وہ ایک مسلم ہے وہ اللہ کے ماننے والا ہے اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے وہ کتاب مقدس لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے والا ہے سمجھنے والا ہے کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید تو اسے یہی سکھاتے ہیں وَمَيْتَّقِ اللَّهِ اللہ کا خوف پیدا کرو تو کئی ایسے واقعات دنیا میں رونما ہوتے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کے فیس بک پر بھی ایکاؤنٹس تھے نہیں تھا لیکن جب موت کل نفس انزائقت الموت کے تقاضے پورے ہوئے اللہ اکبر وہ سب کچھ بیچے رہ گیا اور یہاں تک کہ بعض لوگوں کے تو ایکاؤنٹس کے اندر آج تک جو بدعامالیوں کی سزا ہے وہ انہیں مل رہی ہیں ظاہری باتیں کوئی ایسا پیج آپ نے ٹیک کیا ہوا ہے یا کوئی ایسی ویڈیو جہاں سے بار بار آپ کے پیج پر آ رہی ہیں تو یقیناً یقیناً کتنی بڑی نافرمانی ہو رہی ہے ایک تو خود بھی نافرمانی میں مبتلا ہیں نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور دوسرا آب کی وجہ سے کوئی نافرمانی میں مبتلا ہو رہا ہے تو یقین جانئے لعنت در لعنت میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں شاید کہ یہ میرے الفاظ سخت ہیں لیکن یہ الفاظ قرآن مجید فرخان حمید کے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العالمی کی نافرمانی میں زندگی گزارنا تو ایسا ہی ہے اللہ اکبر تو براہ کرم کوشش کیا کریں کہ اللہ کا دل میں خوف پیدا کریں میں اکثر کہا کرتا ہوں یوکے اور یورپ میں آنے کے بعد میرے بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے سی سی ٹی وی کا خوف تو پیدا ہو گیا ہے اگر ڈرائور ہے تو اسے معلوم ہے اس کا ٹم ٹم بھی اسے بتلا دیتا ہے کہ اب یہاں پر کیمرہ آ گیا ہے تو وہاں پر وہ اپنی سپیڈ کو ایک لیمٹ لے کے چلتا ہے اور اسی طریقے سے اگر ایک شخص ہے کسی مارکیٹ کے اندر ہے کسی شاپنگ سینٹر کے اندر ہے یا کسی ایسے مقام پر ہے جہاں سی سی ٹی وی موجود ہے تو وہاں اس کے دل کے اندر یہ خوف تو پیدا ہو چکا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ اسے دیکھ رہی ہے لیکن افسوس افسوس کے ساتھ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ساڑھے پندرہ سو سال پہلے اس کے محبوب پاک صلی اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یہ بات میرے اور آپ کے دل میں بٹھائی تھی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّا جو کوئی بھی اللہ سے ڈرے گا تو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شخص نافرمانی کر سکتا ہے اس کے باوجود نافرمانی نہیں کرتا بہت سے بزرگان دین کے واقعات لکھے ہیں وہ بزرگان دین کیسے بزرگان دین بنے یقیناً ان کے واقعات موجود ہیں ایک بہت بڑے تاجر کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے ایک بہت بڑا تاجر تھا بہت بڑا بزنسمن تھا اور اس زمانے کے اندر ایک فیملی تھی وہ فیملی جو ہے ان کے جو ہے ہزبن جو ہے وہ بیمار ہو گئے اور انتہائی سخت بیمار ہو گئے بیمار ہونے کے بعد اب یقیناً وہ کام کاج سے بھی محروم ہو گئے کام کاج کمائی کا ذریعہ ان کا بند ہو گیا بیوی انتہائی باپردہ باحیاء اور یقیناً اسلامی معاشرے کی جتنی اقدار ہیں وہ سبحان اللہ ان کے گھر کے اندر اس فیملی میں نظر آتی تھی لیکن افسوس کہ جب تنگ دستی کا اس قدر شکار ہوئے تو اب بچے یہاں تک کے گھر میں فقر و فاقہ آ گیا فقر و فاقہ آ گیا اور وہ کھانے کیلئے کچھ بھی نہیں تھا کھانے کیلئے کچھ بھی نہیں تھا اور اس موقع پر پھر اب اس خاتون بچے بلبلانے لگے رونے لگے وہ خاتون باپردہ ہو کر گھر سے باہر نکلی کہ جاؤں کوئی کام کاج کروں کچھ کروں یہی بزنس مین ان کے پاس پہنچتی ہیں مارکیٹ کے اندر تو وہاں پر کام کاج کا تقاضہ کرتی ہیں مجھے کام پر رکھ لو یا مجھے کام دے دو یا میری کوئی ہیلپ کر لو تو اس وقت وہ بزنس مین ان سے کہتا ہے کہ تم میری خواہش کو پورا کر دو میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گا اللہ اکبر وہ اسے دھتکارتے ہوئے باہیا باپردہ تھی وہ اسے دھتکارتے ہوئے واپس گھر لوٹ آتی ہیں اور بچوں کا پھر وہی بلبلانہ وہی رونہ ماں کی منتہ کہاں برداشت کر سکتی ہے ماں کہاں برداشت کر سکتی ہے کہ بچوں کا بلبلانہ اس انداز سے ہو اس قدر بچوں کا رونہ ہو اللہ اکبر کہتے ہیں کہ وہ ماں پھر اللہ کا خوف اس کے دل کی اندر تھا لیکن اس کے باوجود وہ بچوں کے بلبلانے کو برداشت نہ کر سکی اور فوراں پردہ ہو کر وہیں بزنس مین کے پانس پہنچتی ہے کہتی ہے اللہ کا خوف میرے دل کے اندر ہے لیکن بچوں کا بلبلانہ مجھ سے برداشت نہیں کیا جا رہا تو اس لیے میں اپنے نفس کو تیرے حوالے کرتی ہوں اللہ اکبر کہتے ہیں کہ وہ جب اسے خلوت میں لے کے چلا گیا تو خاتون کے جسم پر کپ کپی تاری تھی خاتون کے جسم پر کپ کپی تاری تھی اور اس کے جسم پر لرزہ تاری تھا اللہ اکبر اس بزنس مین نے کہا اے خاتون کیا وجہ ہے تو تیرے جسم پر بہت زیادہ لرزہ تاری ہے بہت زیادہ کپ کپی ہے کہنے لگی کہ اس سر کے بال کبھی اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی اور دوسری بات یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے کہیں اسی وقت اللہ کا عذاب نہ آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنا تھا کہ اس کی دل کی دنیا بھی بدلنی تھی بزنس مین کی دل کی دنیا بدلنی تھی اور اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ خاتون جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے اور میرے پاس اللہ کی دی ہوئی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں اس کے باوجود بھی میرے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس نے اس خاتون کو چھوڑ دیا اور جو نان نفقہ یا جو بھی دینا تھا وہ اسے دے دیا اور اسے رخصت کر دیا کہتے ہیں کہ وہ شخص بزنس مین اللہ کا ولی بنا اللہ کا دوست بنا اللہ اکبر گناہ پر اختیار تھا گناہ نہیں کیا اللہ کا خوف درمیان میں آ گیا اور وہ خوف کیا تھا آج میں یوکے اور یورپ میں رہنے والوں سے ریکرسٹ کرتا ہوں ذرا غور تو کیجئے میرے پاس اور آپ کے پاس کھانے پینے کی اور جو دو وقت کا کھانا ہے تین وقت کا ناشتے سمیت تو اس میں کیا چیز کی کمی ہے یہاں تو مختلف قسم کی ڈشنز ہمارے پاس ہوتی ہیں ہر قسم کی آسائش ہمارے پاس موجود ہے تو اس کے باوجود بھی اللہ کا خوف دل کے اندر نہ ہو اور ایک وہ جو تنے تنہا ہو جس کے پاس کھانے کیلئے بھی کچھ نہ ہو اس کے دل کے خوف کا عالم یہ ہو اللہ اکبر تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے تمام خوفوں کو یہ دنیا کے تمام خوف ہمارے دلوں سے اس وقت نکلیں گے جب اس دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا موسیقی موسیقی